اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل بلال فٹنس بوڈی بلنگ سی تھی بات کے ساتھ آج کا جو میں نے ٹوپک آپ لوگوں کے لئے سلیکھ کیا ہے وہ بڑا کومن سا ٹوپک ہے جن لوگوں کا سائز نہیں ہوتا جن بچوں کا سائز نہیں ہوتا کافی کافی حرصہ وہ جنز میں ٹرننگ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا سائز نہیں ہوتا بہت سے چینلز پہ بہت سے لوگوں نے بہت سے کوچز نے بہت سے ٹیچرز نے بہت سے استادوں نے اس چیز پہ روشنی بھی ڈالی ہوگی اپنے ویڈیوز بھی بنا کے چینلز پہ سنٹ کی ہوں گے بتایا بھی ہوگا جم میں جمز میں ویسے بھی ورک شاپ میں بھی لیکن یہاں پر میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا سیمپل اور سادے انداز میں جو ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اوور لوڈ ٹریننگ جو ہے اس سے آپ کا سائز نہیں ہوگا اوور لوڈ ٹریننگ کیا ہے کہ آپ جم میں آئے ہیں اور دو دو تین تین گھنٹے آپ نے جم میں جو آنا ٹائم سپینڈ کر دیا ہے اور فار ایکزامپل چیسٹ کی آپ نے گیم سٹارٹ کیا تو اس کی فلیٹ بینچ پریس بھی کر دیا فلیٹ پریس ڈمبل بھی کر دیا انکلائنٹ بار کے ساتھ بھی کر دی انکلائنٹ ڈمبل بھی کر دیا فلائنگ بھی کر لی ڈمبلز کے ساتھ پیک ڈیگ بھی کر لی کراس آور بھی کر لی پش اپس بھی کر لی پل آور بھی کر لی پیلر بار بھی کر لی تو بھائی کیا نکالنا ہے اس میں سے آپ لوگوں نے یہ اُلٹا آپ کی باڈی میں فٹیگ آئے گی اس سے اور آپ کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان ہوئے گا ہلتی ایکٹیوٹیز جیم وردش وہ آپ فائدہ لینے کے لیے جا رہے ہیں آپ فائدہ لینے کے جاتے جاتے اپنی مسٹیکس کی وجہ سے اس کو نقصان میں کنورٹ کریں فائدے کو نقصان میں کنورٹ کریں ایک تو میں نے ایکزمپل یہ دے دی کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے اینگلز بھی ٹھیک نہیں ہوتے تیسرے آپ کسی سے جا کے گائیڈ لائن نہیں لیتے کہ جی مجھے یہ یہ چیزیں کرنی ہے سائز کے لیے میں کتنے ٹریننگ کروں کتنے ریپس کروں کتنے ڈیوڈیشن کی ٹریننگ ہونے چاہیے آدھے گھنٹے کی گھنٹے کی دو گھنٹے ٹھیک ہے جب آپ سائز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو سکینی وجود کے بچے ہوتے ہیں ان کو کارڈیو کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو وہ سکینی ہوتے ہیں تو اب یہ لیکچر یہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا کہ کارڈیو کی سکینی کو ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی میں کہتا ہوں جب آپ سائز کر رہے ہوتے ہیں تو کارڈیو کی ضرورت نہیں ہوتی نہ کریں ٹھیک ہے دس پندرہ بیس میٹ آپ نے کرنی ہے تو کسی دوسری ٹائم میں کر لیں صبح کے ٹائم میں کر لیں ٹھیک ہے اب طریقہ کر کے آئے آپ نے سائز کرنا ہے نا اکورڈنگ ٹو مائی اوپینین تو آئیں ایک ایک ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں وارم اپ کریں جم میں آتے ساتھی وارم اپ کریں خوڑا سا اپنے آپ کو اس کے بعد اگر آپ نے چس کی ٹریننگ پکڑ نہیں ہے بار کے ساتھ ٹریننگ کریں تو صرف بار کے ساتھ ہی کریں مطلب کہ بینچ پیس میں فلیٹ بینچ کر لیں ان کلائن کر لیں ڈیک لائن کر لیں اور اس کے ساتھ فلائنگ کر لیں ٹھیک ہے فلائنگ کرنے پل آور کر لیں ٹھیک ہے یہ پانچ ایکسسائز ہو جاتی ہیں پہلی ایکسسائز جب آپ سٹارٹ کریں جس بھی گیم کی پہلی ایکسس سٹارٹ کر اس سے اس کے چار سیٹ کر لیں ٹھیک ہے چار سیٹ کر لیں مطلب گیمز آتی ہے اس کے آپ 12 10 8 12 10 8 ریپس کریں اور ہر سیٹ کے بعد تھوڑا تھوڑا سا اپنا ویٹ بڑھائیں کوشش کریں ٹھیک ہے کسی کو سافت لے لیں کوشش کریں کیونکہ آپ لیفٹ کرنا شروع کریں گے اپنا مائنڈ بنائیں گے کہ میں نے ویٹ کے ساتھ فائٹ کرنی ہے لڑنا لیفٹ کرنے تو انشاءاللہ چلا آپ پھر اس کو کر سکیں گے آپ آہستہ آپ کو عادت پڑھ جائے گی آپ کر سکیں گے لیکن اگر آپ جا کے ویٹ کے ساتھ لڑنا ہی چاہتے آپ ویٹ کے ہر لڑیں نہیں سیم ویٹ کے ساتھ سیم جا ریپ سو ٹرین کریں گے وہ سائز نہیں ہوگا اس سے ٹھیک ہے سائز ویٹ کے ساتھ فائٹ کرنے کا نام جب آپ کی strength endurance power بڑھے گی ٹھیک ہے تب آپ سے ویٹ لگے گا ٹھیک ہے اگر آپ کی چیز نہیں بڑھے گی نہیں ہوں گی آپ سے ویٹ ٹرائسیپ کو علیدہ سے کیجئے کبھی اکٹھی بھی کر لیجئے چار سے پانچ ایکسیس ہے ٹرائسیپ کی چار سے پانچ شوڑلر کی چار سے پانچ لگز کی چار سے پانچ اور ساتھ میں آپ ایکسٹرا فورم کر سکتے ہیں کاف کر سکتے ہیں اور بیلی کی ٹریننگ کر سکتے ہیں یہ چیز ہوگی میں نے آپ کو ایکسرسائز کے بارے میں بتا دیا کہ کیا کر نے آپ بھی آپ آج کھانا ڈائیٹ بھی کھانے نا فوڈ بھی کھانے نا اس کے ساتھ ٹریننگ کے بارے میں آپ بطا دیا موس امپورٹنٹ ٹھنگ آپ نے کم 8 سے 8 ساتھ گھنٹے کی نیند لینی اگر آپ نیند نہیں لیں گے آپ کی ریکووری نہیں ہوگی مان لے میری بار آپ نیند نہیں لیں گے آپ کی ریکووری نہیں ہوگی ریکووری نہیں ہوگی تو سائز کیسے ہوگا اس کے بعد آپ کا کھانا تیسری چیز آپ کھانا چھیک ہے سکینی جو بیف یہاں پر موس امپورٹن ٹھنگ ہے کہ آپ چکن اور مٹن کی پیچھے نہیں پڑے اگر آپ نے سائز کرنا ہے تو بیف کے پیچھے پڑے کھا آپ سب کچھ سکتے چکن بیف فیش ڈالیں سلات سبزیاں جوسیز پانی کا انٹیک زیادہ کریں ٹھیک ہے سب آپ کو رسٹکشن نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کھائے یہ نہ کھائے بس کوشش کریں بزار کی جو چیزیں جو بزار کی چیزیں جو لگتے ہیں ڈرٹی ہیں بہت زیادہ تلی ہوئی ہیں بہت زیادہ آئلی ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ نہیں لگ رہا گی یہ نیٹ ان کلین ہیں چیزیں کھانی ریڈی وں پر پڑی ہوئی چیزیں کہیں پہ پڑے ہو جائیں اور پینہ شروع کر دیں جو سویٹ پٹیٹو کھائیں بیک پٹیٹو کھائیں ٹھیک ہے آلو کھائیں ایکس وائٹ لے لیں ٹھیک ہے بینز میں دلیا بہت اچھا سائز کے لیے لو بہت اچھ تو اگر آپ نے سائز کی ٹریننگ کرنی تو وہ ایسی ہوئے گی ٹھیک ہے 40 to 45 minutes جیم میں دیں اس سے زیادہ ایکس سائز کی گیم میں ٹائم دینے کی جیم میں ضرورت ہی نہیں اگر کوئی question ہے کمنٹ box میں کریں میرے بھائی کا چینل ہے باڈی جائے گی اس کے چینل پہ بھی مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے تو دعاوں کی درخواست ہے سب کے لئے دعا کرتے رہی جی دیکھتے رہی میرا اور میرے بھائی عمر کا یوٹیوب چینل باڈی بلنگ سیدھی باد اور علال فٹنس اللہ حافظ